وزیراعظم عمران خان کے ویجن کے مطابق کھیلوں کے فروب کے لیے دسکا سٹیڈیم میں منسپل کمیٹی کے زیرے انتظام پنجاب کے روایتی کھیل کبرڈی کا میدان سجایا گیا جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل کھلاریوں نے شرکت کی تفصیلات دسکا سے رانا محمد افضل کی اس ریپورٹ میں دسکا سٹیڈیم میں پنجاب کا روایتی کھیل کبرڈی کا میچ ہوا جس میں ہزاروں فراد کی مجودگی نے کبرڈی کو ماضی کی طرح آج کا مقبول کھیل ثابت کیا کبرڈی میں ورلڈ چیمپین کومی ٹیم کے کھلاڑیوں کی شرکت سے کربو جوار کے لوگ امڑ آئے چیف اگنائزر چینمن بلدیا خاجہ آتف رضا اور مہمانے خصوصی ڈیپٹی کمیشنر سیالکو نے روز نیو سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سبتان جناب وزیراعظم جمران خان صاحب کا ویزن ہے کہ گرونڈے بات کریں گے جب گرونڈے بات ہوں گی تو ہمارے نوجوان نشے سے دور چلے جائیں گے پورٹس ہمارے گورنمنٹ کی بڑی پرائیٹی ہے اور سپیشلی جو ہماری لوکل سپورٹس ہوتی ہیں اور آج ملے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کبرڈی کے ایک میچ اور ہے جس میں کم از کم آٹھ سے دس ہزار لوگ آنکھ موجود ہیں کھیل کے ایسے میدان سجانے سے نوجوانوں کے جذبے کو فروغ ملے گا اور آنے والی نسل منشیات اور بیر آرابی سے مفعود رہیں گی کبرڈی کا کھیل سب کھیلوں میں منفرلسیت رکھتا ہے جس کا سٹیڈیوم میں سجے اس کبرڈی کے میلے میں کھلاڑیوں نے اپنے خوب داؤ پیج کے جوہر دکھائے تو دیکھنے آئے شائقین داد یہ بغیر نہ رہ سکے کھیل کے آخر میں اول اور دوئم آنے والی ٹیم کو ٹرافی اور نگت انام دیئے گئے کھیلوں کے میدان آباد کرنے سے جہاں معاشرہ تندرستو صحت مند رہتا ہے اور وہاں کے حسبتال ویران ہو جاتے ہیں رانا محمد افضل روز نیوز جس کا